آج کا یہ مبارک اجتماع حضور سید عالم خاتم النبیین سید المرسلین میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول مکرم صل اللہ علیہ وعلیٰ و صحبہ مبارک و سلمہ کے مولود مسعود اور ملاج شریف اور آپ کی ولادت تیبہ اور آپ کی عظمتوں کرامتوں رفعتوں اور شانوں کے ذکر کے حوالے سے آج کا یہ مابرکت پرگرام ملاد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے منقد کیا گیا جس کا مقصد امت مصطفیٰ اور آنے والی نسلوں کو آقا علیہ السلام کے مرتبے مقام ان کا حق اور پھر ان کی تعلیمات سے نوجوانوں کے اور آنے والی امت کے ذہنوں کو روشناس کیا جائے تاکہ وہ سرات مستقیم پر اللہ کے دین پر حضور کے ذکر کی برکت سے عظمت کی برکت سے قائم رہے اور ہر قسم کے خرافات بداخلاقیوں اور غیر شریح حرکات سے محفوظ رہے میں اہل جلسہ کو اس بنیادی تربیت پر اور اس بابرکت اجتماع کے انعقاد پر سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور مجھے ابی قبلہ حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ آج کا یہ فرگرام جناب محبوب التاری صاحب رحمہ اللہ تعالی کے احسانِ ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ رب العالمین جلنہ وعلہ اس کا عجر ہماری تمام خاندانوں کو رشتداروں کو ہمارے عزیزوں کو ہمارے ماباپ کو ہمارے استازوں کو اور بالخصوص جن محبوب صاحب کا ذکر کیا گیا ہے ان کو پہنچائے اور تمام مسلمان مومین مومنات جو اس دارِ فانی سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے اللہ ان کو اس کا کمال اور جمال اور مغفرتِ تام مہتا فرمائے میرے دوستوں مزرگوں ضروری چند باتیں ہی عرض کرنا چاہیں گے ایک تو یہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اور اس عالم رنگ بو کے اندر آپ کی تخلیق آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے آپ کی بیستِ مبارکہ کا زمانہ بھی یہی رہا تو یہ مہینہ جب حضور کی ولادت سے نسبت رکھتا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی جو کرامات اور جن عزتوں کا اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے مظاہرہ کیا آپ کی والدہِ ماجدہ آپ کا خاندان پاک آپ کا مبارک قبیلہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ پاک سے جو اپنے خاندان اپنی پیدائش اپنے والدین اپنے نسبِ پاک کی عظمت و شان کو جو ذکر کیا اور بالخصوص قرآنِ مجید میں جہاں جہاں پر آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کہیں وَمَعْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ کہہ کر کہیں وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کہیں اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ کہہ کر کہیں اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہہ کر اللہ رب العالمین جلَّ وَعَلَى نے میرے اور آپ کے نبی کی شان کو بیان کیا تو حضور کی ان شانوں کے بیانوں کا نام ہے مِلَادُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعات کہنے والا کوئی جاہل ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ جب عظمتِ مصطفیٰ کا بیان کرنا بدت ہو جائے تو پھر سنت کسی اس کو کہیں گے آپ تو میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں کہ حضور علیہ السلام کی جو شان قرآنِ مجید کے اندر مذکور ہے ان شانوں کے ذکر کا نام محفیلِ مِلَاد ہے اور میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیتِ کریمہ بھی پڑی ہے جس میں سرکار علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک کو پیدا کیا نبوت عطا فرمائی رسالت عطا فرمائی ساری شانیں عطا فرمائی اور پھر ان شانوں کو اللہ نے قرآنِ مجید میں ذکر دی فرمایا بہت بس سے کہ یہ سبحان اللہ تو حضور کی عظمت و شان یہ ملاد النبی ہے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں غور کیجئے اللہ کا دین ہم پر جن محبت اور جن کے احترام کو لازم کرتا ہے ان احتراموں میں ان محبتوں میں سب سے بڑا احترام میرے بھائیو بزرگو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے اور آپ کی محبت ہے مسلمان کے نزدی کی موضوع کبھی اختلاف والا نہیں انپڑ سے انپڑ شخص بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں حضور کا احترام اور حضور علیہ السلام کی محبت بولیو سبحان اللہ یعنی مسلمانوں کے نزدی کی یقیدہ اور یپاکیزہ بات اس قدر مسلم اور اس قدر واضح اور اس قدر روشن ہے کہ بچہ ہو یا جوان ہو عالم ہو یا غیر عالم ہو اگر اسے کچھ پڑھنا لکھنا بھی نہ آتا ہو تب بھی یہ جانتا ہے کہ حضور کی تعظیم اور حضور سے محبت یہ اسلام کے بنیادی رکنوں میں سب سے بڑا رکن اور اللہ کے سب سے بڑا حکم ہے میرے دوست مزرگو میں آہستہ آہستہ آگے اس بات کو بڑھانا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنے ذہنوں میں ہر قائدے کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے میں بھی کرتا ہوں دیکھئے پہلی یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں ہر اس کی توجہ سے سنیئے کہ حضور سے محبت اور سرکار کا احترام یہ ایمان کی اصل ہے یہ دین کی اصل ہے خدا خاصتہ کلمہ نماز روزہ زکاة سب کچھ ہو لیکن اگر حضور کا عدب نہ ہو تو یہ کسی صورت میں بھی اس کو ایمان اور اسلام نہیں کہا جاتا اس لیے کہ جملہ عبادات نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو کلمہ ہو جو بھی عبادت ہے اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تب ہے کہ جب اس کا تعلق حضور کی محبت سے اور حضور کے عدب سے ہو جاتا ہے بات سمجھ نہ گئی آپ کے دیکھیں بڑی مشہور حدیث مبارک ہے جس کو ہم اکثر سنتے ہیں اور سادھے انداز میں سمجھتے ہوئے دین کے اس وقصد کو ہم آگے سمجھنا کہ اکون احب الیہی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نبی اس بندے کے نزدیک اکون احب الیہی تمام رشتوں سے زیادہ محبوب احب تمام رشتوں ناتوں سے زیادہ میرا احترام میری محبت میرا عدب اور میری تازیم جب تک اس تک نہ پہنچے کس کے عدب کے مقابلے پر فرما میں والدی اس کے ماباپ سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں جب تک نہ آئے میں والدی توجہ سے سن لیں یہ نوجوانوں حضور نے فرما اپنی اولاد سے زیادہ ونناس اجمعی اور ہر وہ رشتہ ہر وہ ناتہ جس کا احترام اور تعظیم کی جاتی ہے جب تک ماباپ بچے بالبچے رشتہ کمبہ برادری نسل وطن ہر شیئے سے زیادہ اکون حب الیہی جب تک میں مصطفیٰ اس کے نزدیک ان تمام رشتوں سے زیادہ پیارا محبوب معظم باوقار اس کے دل میں نہ ہو جاؤں لا یؤمن وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا یعنی سادے انداز میں ہمارے سامنے شریعت کا یہ قائدہ آگیا میں دھیمے دھیمے انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مضمون کھل جائے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس حدیث نے بتا دیا ہمیں نبی پاک نے کہ ہر رشتے سے زیادہ عدب جناب رسول اللہ کا ہے بول یہ سبحان اللہ قبول کرنے کے نیت سے اور سمجھ گئے تو بول یہ سبحان اللہ حضور نے فرما ماباب اولاد رشتدار ہر عائز و اقارب سے زیادہ جب تک حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت اس بندے کے دل میں نہ آئے وہ مومن نہیں یوں تو ماباب سے بھی محبت اللہ نے لیکن سب سے پہلی اور سب سے ضروری محبت اور احترام جو ہے جس کو سب سے اونچا رکھنا ہے وہ اللہ کی رسول جناب رسول اللہ کی محبت ہے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں جب یہ کونسیٹ ہم سمجھ گئے اسی میں ایک بات اور جیسے بدن کے اندر روح ہوتی ہے اسی طرح عبادت کے اندر حضور کی محبت جیسے بدن سے اگر روح نکل جائے تو بدن کو قبر کے سبرت کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح سمجھ لیجئے بڑے سمپل انداز میں سادے انداز میں ہر میرا بھائی بزرگ اور بچہ سن لے یہ نماز روزہ زکاة یہ اپنی جگہ پر فرض ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا لیکن یہ عبادات کی اگزیمپل یوں سمجھ لیجئے جیسے بدن ہے اور حضور کی محبت کا تعلق ایسے ہے جیسے اس کے اندر روح ہے حضور کی محبت کے بغیر کلمہ مقبول نہیں نماز مقبول نہیں زکاة مقبول نہیں تو جب یہ میں اور آپ بات سمجھ گئے اب آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں کہ دین اللہ کی طرف سے ہمیں جس کا احترام سب سے زیادہ لازم کیا گیا ہے وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے اب دیکھئے جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ حضور سے محبت یہ ہماری طرف کھینجے گا اسی کی کشش کو پائے گا جس کی عظمتوں کو ہم جانتے ہوں گے جس کی شان کو ہم جانتے ہوں گے لیکن سن لیجیے ذرا ایک ضروری بات جس سے ہم نے محبت کرنی ہے تو جب تک اس کی اس کا ردبہ اور مقام ہمیں پتا نہیں ہوگا تو ہم محبت کیسے کریں لیکن اس کا ردبہ اور مقام پتا ہونے کہ دلائل بھی اتنے سچے ذریعے سے آنے چاہیے کہ اس کی شان اس کی عظمت اس کا مقام جو ہمیں پتا چل رہا ہے جس سے محبت کرنا ہے وہ جس سور سے اور جس ذریعے سے پتا چلنا ہے وہ ذریعہ اتنا صاف سترہ مسلم اور پاکیزہ ہونا چاہیے کہ جس کی طرف ذہن وسوسہ نہ لے سینہ وسوسہ نہ لے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے ملاد النبی کے جلسے کے اندر آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا جاتا ہے اور آپ کی عظمت و شان ہمیں جو پتا چلتی ہے وہ اتنے سترے راستے سے پتا چلتی ہے جہاں شک تردد اور وہم کا گمان بھی نہیں ہوتا اور وہ کیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے وہ قرآن ہے جس میں آپ کی عظمت بیان کی گئی ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ایک تو حضور سے محبت کرنا محبت ہوگی کیسے جب معلومات آپ کو کس سور سے آ رہی ہے وہ معلومات اس ذات کی اس مرتبے کی آپ کو کہاں سے آ رہی ہے جہاں سے آ رہی ہے وہ معلومات اگر کمزور ذریعے سے آئے گی تو محبت کمزور ہوگی وہ معلومات اگر اونچے اور سترے ذریعے سے آئے گی جہاں پر شک بھی نہیں ہے تو ذات کی محبت اتنی اونچی ہو جائے گی تو جناب رسول اللہ کی شان اور عظمت ہمیں اللہ حق سے پتا چلتی ہے اللہ حق کے کلام سے پتا چلتی ہے اور اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید سے پتا چلتی ہے جہاں پر شک نہیں ہے وہم نہیں ہے لہذا محبت آپ کی فرض اور جب تک آپ کا مرتبہ نہ جانا جائے تو اس وقت تک ہم آپ سے محبت کیسے کریں تو لازم آیا کوئی ایسی محفل ہونی چاہیے کوئی ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے کوئی ایسا مطالعہ ہونا چاہیے جس میں سرکار کے مرتبے کو مقام کو قرآن سے سمجھا جائے بس سمجھ لیجئے ہر وہ محفل ہر وہ مطالعہ ہر وہ گیدرنگ جس میں سرکار کے مرتبے اور شان کو قرآن سے سمجھا جائے تاکہ آپ کے مرتبے کو قرآن سے سمجھ کر ہم آپ سے محبت کر جائے اسی محفل اسی مطالعہ اسی جیدرنگ کو محفل ملاد کہتے ہیں اب میں حیران ہوں کہ کون عقل کا پیدل یہ کہے گا کہ ملاد کا ثبوت نہیں کتنی بے ہدا اور کتنی گندی یہ بات ہے کہ ملاد کا ہوا ملاد کا میں نے کہا آپ کے شناختی کچھ جبلنگ والے ہوں گے تو آپ کو شاید سلسلہ یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عظمت کو بیان کا نام ہے لہذا اب سن دیجئے اس کا نتیجہ ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ ہر بندہ یہ تو کہہ رہا ہے ہر جماعت یہ تو کہہ رہی ہے کہ رسول سے محبت ہونی چاہیے محبت لازم ہے لیکن جو ذریعہ محبت لانے کا ہے جب اسی کو بدت کہہ دوگے تو محبت آئے گی کیسے لہذا آنے والی امت کو نوجوانوں کو سرکار کریم کی عظمت شان اور مرتبہ بتانا پڑے گا کہ یہ عرش والا رب جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت کو کیسے بند بیان کرتا ہے وہی آپ کا رب ہے وہی اسی نے آپ کو رسول بنایا اسی نے آپ کو پیدا کیا اور عظمت ایسی اتا فرمائی کہ اللہ خود اور اس کے اتنے فرشتے اللہ فرماتا میں خود اور میرے اتنے فرشتے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا کیا کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کی تعظیم کو بیان کرتے ہیں اب جب اتنی بڑی ذات سے حمور کا مرتبہ بندہ سنیں اور اس انداز میں سنیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس دل میں محبت نہیں آئے گی تو محفل ملاد کیا محفل ملاد عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنے کی کیفیت اور اس پریکٹس کا نام ہے قرآن کریم نے ہمارے آقا کی شان دیکھ کیسے بیان فرمائی جائیں کیونکہ حضور کی محبت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سرکار کی شان جلالت کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اور جو میں نے آیت ابھی آپ کے سور فتح کی پڑی ہے اس آیت کے دو حصے کر لیجی آپ پہلے حصے کے اندر حضور کے تین مقام کو بیان کیا گیا اور اگلی آیت کے اندر حضور کو کیوں بھیجا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے عظیم نبی آئے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے جس طرح بعض جماعتی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ ملاد کر رہے ہیں تو آپ نبی کی بیسد بتائیے میں نے کہا نبی کی بیسد جہاں بتائی جائے گی عظمت کے ساتھ اسے بھی ملاد کہیں کہتے ہیں یہ سیرت النبی کہیے تو میں نے دوستو آگے چلیے سرگار کی شان جلالت دیکھی اللہ رب العالمین نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش انبیاء بھیجے لیکن سب سے اونچی شان اللہ نے اپنی محبوب خاتم النبیین کو عطا فرمائی جناب رسول اللہ کسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیونکہ انبیاء کی جماعت پر حضور فرماتے مجھے دس بارہ پانچ چھے امام سیوتی نے نقل کیا کہ دو سو سے زیادہ درجے اوپر اللہ نے رکھا ہے ایک حدیث میں آیا کہ اللہ نے مجھے چھے درجوں میں انبیاء پر فضیلت دی ہے اللہ نے مجھے وہ زوان عطا فرمائی کہ ایسا بولا کسی نبی کو نہیں دیا کہ میں برسوں کی بات ایک جملے میں بیان کر دوں فرمائی اللہ نے مجھے مقام دیا ہے کہ کفار کے دل میں میرے خوف اور دبدبے کو پیدا کر دیا ہے فرمائی جعلت للمسجد وطہور جعلت لیالعرض مسجد وطہور پہلے انبیاء اکرام آتے تھے ان کے لئے عبادت کی جگہ ان کے امت کے لئے ایک بنا دی گئی تھی پورے شہر میں جگہ ہے کہیں بھی نماز کا ٹائم ہوگا آپ سو مل دور ہیں دو سو مل دور ہیں پانچ مل دور ہیں اس سے کوئی سوروکار نہیں آپ نے آکر وہاں پر عبادت کرنی ہے لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت یہ دی ہے اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا اور پھر آگے حضور شاہ فرماتے پہلے جب نبی آتے تھے تو کسی ایک محلے ایک زبان کے ایک برادری کے تھا تو دوسرے صوبہ کا تبلیغ اجازت ہی نہیں تھی بس ادھر آپ رہیں گے آپ کا دائرہ یہ ہے ان کے لیمٹ ہوتی تھی ہر نبی کے لیمٹ ہوتی تھی آپ اس بھی ہوں زمین کا بھی اور پھر آگے فرمائے وہ ختم اب یا نبی یون اور جو نبیوں کے سلسلے اللہ نے زمین پر حضرت آدم سے شروع کیے تھے اللہ رب رب سلسلے کو میری زان کے اوپر ختم کر دیا ہے تو یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کو اللہ آپ کا کیا میسج ہے وہ ہم دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ جماعتی بار بار کہہ گا آپ نماز کا بیان کیوں نہیں کرتے آپ روزے کا بیان کیوں نہیں کرتے مسجد نے نہیں بنی سنیوں دیکھو دین کی دو جہتے ہیں دین کے دو پہلو ہیں ایک تعلیم کا تعلیم بھی ہے اور تازیم بھی ہے یہ باریک بات سن لی گیا آپ اس لیے قرآن میں دیکھیں جہاں نماز کا ذکر ہے وہ نبیوں کی شان کا بھی ذکر ہے نماز کا ذکر ہو گیا تعلیم شانوں کا ذکر ہو گیا تازیم آدھا قرآن ہم نہیں مانتے ہم پورا قرآن مانتے ہیں اس لیے جہاں پر نبیوں کی ہدایات ذکر کی گئی اس کو بھی قبول کرتے ہیں اور نبیوں کو جو مقام دیا گیا ہے ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں نبی جو دیلیور کر رہا ہے توجہ ہے جو ہدایات دے رہا ہے جو اخلاق دے رہا ہے جو تعلیم دے رہا ہے جو قوم کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے جو نبی سے تعلیم اور پیغام مل رہی ہے اس کو بھی قبول کریں گے اور جو خدا نے نبی کو عزمت دی ہے ہم اس کو بھی قبول کریں گے لہذا نبی کی تعلیم کے درس کا نام ہے درس فقہ اور نبی کی شان کا بیان ہے محفل مل بات سمجھ میں آگئی آپ کنفوزن نہیں ہونے چاہیے آپ بات کو میں آگئے اب یہ بھی ڈراما نہیں ہونے چاہیے اور اس فضل سوال کی در میں جانا بھی نہیں تھا یہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھو تو نفتائیں ہم اور یہ بات ہم نہیں کرنا چاہتے پوری دنیا دیکھ رہی بارہ کو پیدا ہوئے تھے آپ کشیف لائے تھے عید کیوں کہہ دیا ملاد کیوں کہہ دیا سارے حضور اور بکوا سوال اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جب نفس مسئلہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ملاد النبی شان مصطفی کا نام ہے حضور کی عظمتوں کا نام ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی اس کو پڑھ کر اللہ کی زبان سے حضور کی شان کو بندہ سنے اور کہہ سبحان اللہ نبی ہمارے بڑی شان والے اور وہ فخر کر کے آپ کی تعلیم کی طرف آ جائے تو حضور کی تعلیم بتائی گئی تین شان بتائی گئی ہے اور ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ نبی کو بھیجا کیوں جاتا ہے ایک ہے نبی میں کیا کمال ہے اور پھر نبی سے ہمیں کیا چاہیے دو چیزے ایک ہے نبی میں کیا کمال ہے یہ ملاد نبی میں کیا کمال ہے اس کے بیان کا نام میلان ایک نبی کی بیست کیوں ہوئی ہے یہ تعلیم دونوں کو قبول کرنے سے سلام قبول ہوتا ہے صرف وہ دے کیا رہے ہیں یہ نہیں لینا ان کو خدا نے کیسا بنایا ہے یہ بھی دیکھنا ہے دیکھو ایک تو ہے نبی نماز دے رہے ہیں وہ تو ہم کہ کچھ دن ہو گئے وہی نہیں آئی ہے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے تو رب آگے سے جواب دیتا ہے حبیب یہ تو مسلح پر ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہے مقام نبی اس کا بیان ملاد ہے جس نبی کی محبت آتی ہے فرما اللذی یرا کا وہ رب جو ہے یرا کا اے مصطفیٰ وہ تجھے دیکھ رہا ہے کب دیکھ رہا ہے حین تقوم جب آپ مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرمایا صرف مسلح پر ہی نہیں دیکھ کی پشت میں تھے تو جب آپ وہاں سے منتقل ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا تھا صحابہ اکرام نے جب اس بات کو دیکھا کہ ہمارے نبی کا مقام اللہ کی بارگم میں اتنا اونچہ ہے تو اتنی سچی محبت وہ کر کہ نماز میں بھی ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ حضور تلاوت کر رہے ہیں کیونکہ آواز آجاتی ہے جہری کیونکہ دیکھیں نا اب تین نمازیں ہیں جس میں امام زور سے پڑھتا ہے ایسے ہی ہے نا بھائی فجر کی نماز میں امام قرات زور سے کرتا جہری کرتا اور جہر میں کم سے کم دو بندے تو سن لیں جہر میں زور سے تلاوت کرتا زہر میں زور سے نہیں کرتا ایسے ہی ہے جی اثر میں زور سے نہیں کرتا مغرب میں زور سے کرتا جہر سے کرتا عشاء میں تین نمازیں جہر میں ہیں جس میں تلاوت آواز سے ہوتی ہے اور دو نماز اثر لیکن ایک صحابی اس عمل کو پوچھتا ہے کہ زہر میں تلاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو دوسرے صحابی سے وہ پوچھتے ہیں اپنے دوست سے یہ بتاؤ کہ سرکار دوالم نے زہر میں تلاوت کی ہے کیونکہ فجر میں جو کی ہو تو ہم سن لیں گے مغرب میں جو کی ہم سن لیں گے لیکن یہ بتائی ہے کہ سرکار نے زہر کی نماز میں تلاوت کی ہے اور نے کہا کی ہے کہ تمہیں اب زہر کی نماز میں کی کا مطلب سرکار نماز پڑھا رہے تو صحابی بھی جماعت میں صحابی جماعت تو نہیں چھوڑ جماعت میں تو آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو آواز تو نہیں آئی زہر میں تو آواز تھوڑی آتی امام کی کہ پیچھے تلاوت ہوری کے نہیں ہوری وہ کہتے ہاں ایسی تھا میں پہلی صف میں تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی داری مبارک ہل رہی تھی اور ہونٹ ہل رہے تھے تو میں سمجھ گیا تلاوت کر رہے تھے نماز آپ قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے چہرہ آپ نے کہاں گیا ہوا تھا تو یہ دیکھئے عدب صحابہ کہ جب انہوں نے رسول اللہ کا عدب قرآن سے سیکھا تو وہ نماز میں کھڑے قبلے کے سامنے ہوتے تھے چہرہ حضور کا دیکھ رہے اس اس چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے جس کو نماز میں خدا دے بولی یہ سبحان حبیب جب نماز میں ہوتا ہے تیرے رب تجھے دیکھتا ہے اللہ تجھے آج نہیں دیکھ رہا جب تُو اپنے ماں باپ کی پشتوں سے منتقل ہوتا آرہ تھا جب سے خدا تجھے یعنی عین نماز سرکار عدوالم کی حیات ظاہری کی یعنی جس نماز کے بعد حضور نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا اور رفیق عالی کا سفر کر لیا تھا میرے دوست وزرگ اور سرکار مزار میں تشریف لے گئے تھے وہ آخری نماز حضرت ابو بکر صدیق مسلح اب دیکھیں یہ ادھر بھی لکھا ادھر بھی لکھا نماز ابو بکر نے پھائی حضرت سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہا یہ آخری نماز ہے جس کے بعد سرکار نے دنیا سے پردہ کرنا ہے اللہ اکبر اور سرکار کریم رفیق عالی کا سفر کرنا ہے آخری نماز ہے اب فجر کی نماز ہو رہی ہے صحابہ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور حضور کا حجرہ مبارک جو ہے وہ قبلے کے بائیں طرف سرکار دوالم نے چاہا کہ میں امت کو دیکھوں کہ وہ نماز کیسی پڑتی ہے اور میں نے جو دین سکھایا ہے تو وہ میرے دین پر عمل کیسی کرتی ہیں تو سرکار صلی اللہ کا جو حجرہ مبارک ہے وہ پہلی صف میں یعنی قبلے کی آج بھی مدینہ شریف جانا نصیب ہو جائے اللہ لے جائے ہمیں تو مسجد نبوی شریف کی جو پہلی دوسری صف ہے یہی حضور کا دروازہ تھا سرکار وہیں سے تشریف لے آتے تھے اب جب نماز شروع ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی این نماز بخاری شریف میں آتا ہے کہ سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام کو دیکھنے لگے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز یوں پڑھ رہے تھے لیکن ہم اس طرح حضور کو دیکھنے لگے اور سرکار کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورخ چمک تا ہے قریب حدیث کے الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ پوری صف اس طرح گھوم جائے سرکار علیہ السلام اسلام نے حجرے کا جو پردہ تھا اس کو گرا دیا یعنی پتا چلا کہ حضور کی محبت اور حضور کی توجہ سے نمازیں بگڑتی نہیں ہیں بلکہ حضور کی طرف توجہ کرنے سے نماز اپنی منزل پر پہنچتی ہے اور خدا قبول فروات یہ شانے دیکھیں اب یہ چھپا کر رکھیں ملاد جلسہ ہی نہیں کرنا پشانے کا آپ غور کرنا ہے میری بات اب ذرا غور کیجئے آپ میرے دوست وزرگ ایک حدیث پاک میں بخاری شیئی آپ کو اور سنا سنی نفل دیکھو نمازوں میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ نماز بیٹھ کر نہیں پڑی جاتی آج کل ہمارے وہاں رواد چل پڑا ہے کرسیوں کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں مسجدوں میں کرسیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑے کرسی پر بیٹھنا تعظیم ہے رب کے آگے بندہ آجزی سے بیٹھے کوئی کہ جناب میں اپنی حیثیت بنا کر وہ خدا کے آگے کیسے کھلا ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ جو بلکل ہی نہیں بیٹھ سکتا اس کے لئے ایک الگ حکم ہے لیکن سارا دنیا گھمرا ہوتا ہے اور ادھر نماز میں آکھے کرسی پر بیٹھتا ہے یہ میرے اور آپ کے خیال کی بات ہے اگر کی ذات کے سامنے آپ بیٹھ رہے تو جتنی آپ آٹھ زی کریں گے تو اللہ کی محمد اتنی آئے گی ٹھیک ہے نا کرسی سو میں سے ایک کے لئے ہوتی ہے نینیانوے تو ایسی مزے لینے کے لئے بیٹھتے ہیں لیکن کتنا اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں اپنی نماز ہوتی ہے نا اس کا قیام بھی فرض ہوتا ہے فرض نماز کا قیام بھی فرض واجب نماز کا قیام بھی واجب اور سنت نماز کا قیام بھی سنت اور نفل نماز قیام بھی نفل نماز آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے گناہ نہیں لیکن فرض کو آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اگر آپ میں مکمل حمد ہے یہاں کہ آپ دیوار کا سہارہ بھی لے کر کھڑے ہوں گے تو کھڑا ہونا پڑے اللہ ایسا خوف اور ایسی رجا اور ایسی آجزی ہمیں عطا فرمائے بولی آمین یہاں سے میں مسئلہ اس نے ذکر کیا کہ واقعہ بتانا چاہ رہا جو ہمیں جیسا بننے کا کہتا اس کا پریکٹیکل کیا ہے اس کا پریکٹیکل صحابہ اکرام کی زندگی ہے اہل بیعت کی زندگی ہے صحابہ اور اہل بیعت کی زندگی اس کا پریکٹیکل ہے قرآن تھیوری بیان کرتا ہے اس کا پریکٹیکل کس طرح اس پر عمل کرنا ہے اب آپ دیکھیں نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھا رہے تھے توجہ ہے آپ کی تحجد کی نماز حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے تحجد کی نماز کے رہے کھڑا ہوں سرکار نے قیام بہت لمبا کر دیا تلاوت لمبی سرکار نے تلاوت اتنی لمبی کی آپ عدب دیکھیں عدب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پاؤں جو تھے نا ٹانگیں وہ تھت گئیں ٹانگیں میری تھت گئیں خیر نماز حتم ہو گئی نماز فارغ ہونے کے بعد اپنے ایک دوست سے کہا کہ آج میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا مجھے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ایک بڑا برا خیال یہ حدیث کے الفاظ بہت برا خیال مجھے حضور کے پیچھے آیا آپ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ کو کیا برا خیال آیا آپ کیا کہنا چاہ رہے انہوں نے کہ دراصل یہ جب سرکار نے نماز کو شروع کیا تو حضور نے لمبا قیام کیا تلاوت اتنی لمبی کی سرکار نے کہ میری ٹانگ تھک گئی اور مجھے خیال آیا کہ مجھے خیال آیا یار میں بیٹھ جاتا ہوں اور حضور کو اسی حالت پر چھوڑ پیچھے مقتدی بیٹھ سکتا ہے لیکن صحابہ کا عدب اتنا وہ جائز ہے لیکن وہ کہتے یہ خیال بھی میرے حضور برا ہے کہ سرکار قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ وہ شان و عظمت و جلالت ہے میرے دوست و بزرگ یہ حضرت خیسمہ کا واقعہ ہے کہ جب غزبہ تبوک ہوا تھا غزبہ تبوک ہوا بڑے مالدار تھے خجور پک چکے تھے مارکٹ میں بک رہے تھے سرکار صلی اللہ و رومن ایمپیر کے خلاف لڑنے کے لئے روانہ ہوئے ہیں غزبہ تبوک میں اور انہوں نے کہا کہ یار میں اپنی سواری لے کر بعد میں تیزی کی ساتھ چلا جاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں دوپیر کی بڑی سخت گرمی تھی میں جب اپنے باغ سے بڑے مالدار صاحبی تھے کہتے جب میں باغ سے آیا اس کو اپنے پر کیفیت میں لے فرما جب میں آیا تو میری تین نہیں بلکہ چار بیویاں تھی کہتے جب میں آیا تو میری بیویوں نے میری لئے کھانا تیار کر کر رکھا تھا تھنڈا شربت تیار کر کر رکھا تھا لو چل رہی تھی گرمنگ کی تو انہوں نے سہن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا تھا کہ ہمارے شہر کو تکلیف نہ ہو تاکہ چھڑکاؤ کرنے سے کہ زمین تھنڈی ہو جائے کہتے جیسی میں آ کر بیٹھا سرکار تو فجر کے وقت جا چکے تھے کہتے ہیں کہ جیسی میری بیگم نے مجھے گویا کہ تھنڈا کیا ہوا شربت دیا تو گرمی دیکھ کر مجھے حضور کا خیال آیا اور میں نے اسی وقت شربت واپس کیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پر تھنڈا شربت بھی ہوں اور میرے محبوب اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اس گرم گویا کے وادی کے اندر جائے وہ اسی وقت چھوڑ کر وہاں سے مروانہ ہو گیا یہ صحابہ اکرام رضوان علیہ جمائین نے سرکار عدو علم کا عدب کیا اب آئیے قرآن کی آیت کی طرف ہم چلتے یہ سارا بیان محفل ملاد ہے کہتے ملاد کہاں لکھا ہوا ہے تمہیں نے کہ گردوارے سے آرہے گردوارے سے آرہے ہو یا مسجد سے آرہے لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ملاد نظر آتا ہے ملا شان مصطفیٰ کا بیان اب آپ سنی جو میں نے سور فتح کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ میرے بھائی بہن بڑی توجہ کے ساتھ سن اور دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک کو کیسی شان عطا فرمائی اللہ ارشاء فرمارا ہے توجہ کرنا یہ اللہ کا کلام ہے جس نے اس آسمان کو بنائے جس کے حکم سے یہ زمین رکھی ہوئی ہے جس کے حکم سے یہ بغیر ستون کا آسمان ہے جس کو ہم اپنی پیشانی اور جبین عزت کو جس کے آگے جھکاتے ہیں وہ رب فرماتا ہے حضور سے اے مصطفیٰ کریم ہم نے آپ کو بھیجا شاہد شاہد بنا کر بھیجا شاہد کہتے ہیں گواہ کو شاہد کہتے ہیں گواہ کو فرمایا ہم نے آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر بھیجا اور شاہد کا معنی ہمارے علماء کہتے ہیں کسی چیز کو آنکھ سے دیکھ کر بیاد کر اب دیکھو سرکار تو مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں ہمارے صاحب ہمارے فرشتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ فرشتے بعد میں بولیں گے پہلے اللہ ہم پر گواہ بنا کر حضور کو لائے گا تو اللہ کے نبی اپنی امت سے غافل نہیں بلکہ قرآن کریم اگر آپ سور نصاب پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے اے نبی مکرم وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت ہر گروہ ہر جماعت کے اوپر اس کے لیڈر کو اس کے اور پھر تجھے ان جماعت کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے اس قرآن توجہ ہے آپ کی شان مصطفیٰ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے گزر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے گزر گئے حضرت ابراہیم کی امت بولی ہے پہلے گزر گئی یہیہ اور زکریہ کی امت گزر گئی لیکن جب قیامت کے دن ان کی امت اٹھے گی تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے مجھے مانا کیوں نہیں میرے دین کو قبول کیوں نہیں کیا وہ در کر کہیں گے مولا ہمیں کیا پتا تھا کہ تم مالی کی ہمیں دین اور ایسا بادشاہ ہے ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تو اللہ نبیوں کو آگے کرے گا حضرت موسیٰ سے کہے گا تم نے اپنی امت کو بتایا نہیں وہ کہیں گے مولا یہ غلط بات کر رہے ہیں ہم نے سب کچھ بتایا اور یہ صحیح بات اللہ خود جانتا ہے لیکن شان مصطفیٰ بتانے کے لئے میرے بزرگ کو دیکھئیے اللہ فرمائے گا کہ تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا وہ کہنے لگے اگر بتانے والا آیا ہوتا تو ہم بتوں کو پوچھتے ہم شرک کرتے تو نوح علیہ السلام کو بلایا جائے کہ آپ نے اپنی امت کو میرا دین نہیں بڑھایا انہیں بتایا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے کہ تم نے اپنی امت علیہ السلام سچ کہتے ہیں نوح علیہ السلام سچ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سچ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سارے نبی آئے سارے نبی آئے تو وہ کہیں گے بھائی تم تو ہمارے دور میں تھے نہیں تو تمہیں کیسے پتا چل گیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں تھے لیکن یہ باتیں ہمیں ہمارے نبی سے پتا چلی ہے جب پچھلی امتیں اپنے نبی کی بات کو رد کر رہی ہوگی تو اللہ فرماتا ہے فکیفا اے حبیب وہ دن کیسا ہوگا فکیفا اذا جئنا وہ دن کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے فکیفا اذا جئنا من کل امت شہید جب ہم ہر امت کے اوپر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور جب امت اس نبیوں کو جھٹلا رہی ہوگی تو وہ جئنا دیکھا ان نبیوں کی سچائی کے لیے مصطفیٰ ہم تجھے موسیٰ کی سچائی کے لیے گواہ بنا کر لائیں گے ابراہیم کی سچائی کے لیے گواہ بنا کر لائیں گے تو لہٰذا دیکھو ابراہیم حضرت موسیٰ یہ سارے نبی یہ تو حضور سے پہلے مزار میں جا چکے ہیں لیکن پتا چلا اللہ نے ہمارے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی کہ پچھلوں کا علم بھی اللہ عطا فرمائی اب ادھر کوئی عقل کے گھوڑے نہ دوڑا ہے جو پوری زندگی یہ پڑھتا رہتا ہے کہ نبی یہ نہیں جانتے نبی وہ نہیں جانتے اس کا ملا سمع اللہ کیا قام ہے دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نبی پاک کو اتنا علم اتا فرمایا کہ پچھلی نبیوں کے بھی گواہ کون بنیں گے مصطفی ہر امت کے اوپر ایک شہید یعنی گواہ و جئنا بکا اور ہم لائیں گے ان سب کے اوپر و جئنا بکا لہ شہیدہ ان تمام نبیوں کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے تو اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو آپ کی امت پر حاضر ناظر بنایا یعنی آپ اس علم کے ذریعے امت کے ہر عمل کو جانتے ہیں میں ایک روایت اور پڑھتا ہوں توجہ رکھی آپ یہ ملاد ہی ہو رہا ہے سرکار کی مبارک شان ظاہر ہو رہی توجہ رکھی آپ قرآن کی آیت ہے دوسرہ پارے کا پہلا صفحہ ہے توجہ کرنا میری طرف توجہ کرنا قرآن کی آیت دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے اللہ فرمارا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ میرا رسول تمہارے آمال پر گواہ ہیں جب حضور مزار شریف میں چلے گئے تو ملید والے تو سرکار کو مزار میں گئے وہ چودہ سو سال ہو گئے تو آپ کی گواہی اس کی گواہی کیسے دیں گے تو کہا یہ کیسے دیں گے اس کو اکل پچھو سنی لینا یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس کو قبول کرنا ہے حضور کو علم ہے جب تو گواہی دیں گے اب ہمیں بگمذہب کہتے ہیں تم نے علم کا کونسپ کیسے لے کر آیا کہ حضور کو پتا ہے تو میں نے کہ بھائی تھوڑی عقل پر ہاتھ ماری ہے اگر پتا نہیں تو گواہ کیوں بنایا کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا تو میں نے کہ بقول تمہارے اگر ان کو کچھ پتا نہیں ہے تو رب کو نہیں پتا کہ جس کو پتا نہیں اس کو گواہ نہیں بنایا جاتا تو جس کو رب گواہ بنائے اس کو پتا ہوتا ہے وہابی خبیصوں کو کچھ پتا نہیں پتا کس کو ہوتا ہے اتنی اقل اور گندی باتیں کرنا قرآن آپ دیکھے کیا کہنا توجہ کرنا وَيَكُونُ رَسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا قرآن ہے قرآن کے سامنے اپنی اقل آکر کھڑا کرنا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا یہ ہمارا رسول توجہ کیجئے کھانا پینہ نہیں کرنا ورنہ اڑ جاؤ یہ سرکار کی میں شان پڑھ رہا ہوں کھانا پینہ نہیں کر مر یہ ماتم اور تازیہ کا پرگرام نہیں سرکار کا ملاد ہو رہا ہے قرآن سنی وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا بولیے سبحان اللہ عدب سے سننا موہ میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہو ٹانگوں پہ ٹانگیں نہ رکھنا جتنا عدب سے سنے گا اتنا دل پہ کلام اترے گا وہابیوں سے اختلاف ہی ہمارا عدب کا اگر تُو عدب نہیں کرے گا تو پھر کیسے چلے گا غور وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا قرآن کہتا ہے ہم نے ہو گئے ان پر رسول گواہ اس کی تشریح بری پیاری ایک صحابی رسول حضرت امام ابن جریر تبری جامل بیان کے اندر جو تفسیروں اہل سنت میں اہل سنت میرے بزرگ دوستو بچوں حضرت ابو سعید خدری کہتے اس کا معنی کیا ہے حضور کسیس کے گواہیں فرما بِمَا عَمِلْتُم وَفَعَلْتُم امت کا ایک ایک بندہ ہر ہر بندہ جو جو کام کرے گا قیامت کے دن اس کے عامال کی گوائی اللہ کے نبی دیں گے اللہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ ساری چیزیں حضور کے سامنے پیش کی جاتے ہیں بات عشق رسول کی ہو اور سرکار کی قبر شریف بتایا جائے کہ آپ کی نات پڑھنے والا نماز نہیں پڑھتا آپ کا ملاد کرنے والا ماباپ کا عدب نہیں کرتا آپ سے محبت آپ کے نام پر انگوٹھا چومنے والا جھوٹ بولتا ہے تو ایک ایک چیز اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے عامال قبر میں مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں صحابہ سے کہا کہ میرا تمہارے درمیان میں رہنا بھی بہتر ہے حیاتی خیر لکم میرا تمہارے درمیان رہنا بہت بہتر ہے صحابہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے پھر حضور نے فرما وفاتی خیر لکم میرا مزار میں جانا بھی بہتر ہے کہ لیں کہ حضور مزار میں جانا کیسے بہتر ہوگا کہ جب آپ مزار میں چلے جائیں گے تو کیسے بہتر ہوگا تو حضور نے فرمایا دیکھو میرا تمہارے درمیان میں رہنا اس لیے بہتر ہے کہ جب تم مجھ سے کوئی شریح مسئلہ پوچھتے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں اور مزار میں جانا اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے آمال مجھ پر پیش کیا جاتے ہیں نیک ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جب مجھے اپنی امت کے برے آمال پیش عادت کیجئے آگے چلیے دیکھئے سرکار کی شاہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے کہا دیکھو جناب یہ مہینہ ربی الول کا تو ہے میں نے کہا کم سے کم چار جمعہ ہی حضور کے فضائل پر پڑھا دے یہ جمعہ جو چار جمعہ آرہے مہینہ کے وہی جناب چراغہ نہیں کرو جس نے نہیں سجایا کوئی گناہ گار نہیں ہوا لیکن جس نے محبت میں سجایا اس کے آگے بگ بگ بھی نہیں کرنا جس نے نہیں سجایا کوئی حرج نہیں توجہ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جھنڈے نہ لگائے نہ لگاؤ چراغہ نہ کیا نہ کرو جلوس نہ نکالا نہ نکالو لیکن کم سے کم تمہارے پاس مسجد کا ممبر ہے چار جمعے حضور کی شان میں جو قرآن کی آیات ہے امت کو بتاؤ تو صحیح کہ قرآن اللہ کا رب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اور اللہ رب العالمین اس پاک کلام میں اپنے محبوب کی شان کیسے بیان فرماتا تاکہ جمعے کے دن لوگوں کو پتا چلے کہ ملہ صرف رائی ورن کی دعوت نہیں دیتا انہ تین کل کسر بھی پڑھتا ہمار صلی اللہ رحمت العالمین بھی پڑھتا سری مودودی ڈے نہیں کرتا بلکہ یہ حضور کی شان بھی بیان کرتا ہے اتنا بھی ہو جائے نا تو معاشرے سے تناؤ ختم ہو جائے اور مبشرہ اور نیکیوں کی بشارت دینے والا بنایا ونزیرا اور گناہوں سے درانے والا بنایا اب سننی یہ تین باتیں ہو گئی شاہد بنایا یعنی گواہ جس کی بزاعت میں نے کر دی مبشر بنایا نیکیوں کی بشارت دینے والا بنایا لوگ غلط کام کریں انہیں اللہ کے عذاب سے درانے والا بنایا اب سوال آیا کیوں فرمائے کیوں آپ کو یہ شانے دے کر ہم نے بھیجی ہے فرمائے اس لئے بھیجی ہے تاکہ لوگ آپ سے حق قبول کر کے اللہ پر رسول پر ایمان لائیں لتؤمنوا باللہ ورسول وتعزرو وتوق اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رسول پر ایمان لائے وہ دوسرا کام کیا کریں وخوب خوب تیرا عدب اور تیری تعزیم کریں وعزرو وتوق تیری توقیر تیرا عدب تیری تعزیم کریں وتسب وکر واصیل اور صبح سے لے کر شام تک جتنی عبادات ہے اس کو بجا لائے اس کو عدا کریں یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ساری عبادتوں کے اوپر سب سے پہلے عبادتوں میں محبوب عبادت جس کو قرار دیا ہے وہ رسول اللہ کا عدب ہے ان کی تعزیم ہے اور ان سے محبت ہے بات کو سمیتے ہو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں ملاد کا مقصد میں نے بیان کی اب تعلیم کے حبال سے ایک حدیث پاک بخاری شریف کے اندر غارِ حراء کے اندر آئے تھے اور یہاں پر مذہر ایک کونسپٹ کلئر بھی کرنا چاہتی جبریل امین جب حضور علی صلی اللہ کی عمر چالیس سال ہونے میں چھے مہینہ رہ گیا تھا چالیس سال ہونے میں حضور کی عمر کو چھے مہینہ رہ گیا تھا تو حضور کو تنہائی اچھی لگتی تھی اور سرکار مکہ سے نکل کر غار حراء کے اندر آرام کرتے تھے وہیں پر رہتے تھے اور میری ماں سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ انہا وہ اس پہاڑ پر بندہ چڑھے تو تھنگ جاتا ہے میری ماں سبھا شام سرکار کے لئے پانی اور کھانا لے کر جاتی تھی اور آتی تھی سیدہ ختیجت القبرہ اب سنیئے میرے دوست وزرگو توجہ سے چند منٹ کی بات جب حضور کے پاس پہلی وحی آئی تو جبریل امین حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا اقراء اب یہاں پر جماعتی مانے کو کیسا دھماتا ہے اور شان سنو جبریل نے کیا کہا حضور کے پاس آئے گار حرا کے اندر پہلی وہی آ رہی ہے اور حضور سے وہ کہتے ہیں اقراء پڑھئے سرکار نے کہا ما انا بقارئن اس کا ترجمہ یہ کہتا ہے میں پڑا ہوا نہیں میں نے کہا اپنے مو پر مار یہ ترجمہ اپنے مو پر مار یہ ترجمہ ما انا اس کا معنی بنتا ہے ایک معنی یہ بنتا ہے اس کا میں نہیں پڑھتا یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں قرآن کہتا الرحمن علم القرآن رحمن وہ جس نے قرآن کی تعلیم مصطفیٰ کو دیا سنی ما انا بقارئ تو حضور نے کہا ما انا بقارئ پڑھئے آپ فرما ما انا بقارئ یعنی ایک معنی اس کا ہوگا میں نہیں پڑھنے والا بقارئ اور ایک معنی ہوگا ما انا بقارئ میں نہیں پڑھتا یہ کیا ترجمہ میں پڑھا ہوا نہیں تو پڑھے ہوئے نہیں تو آگے کیسے پڑھے جبریل کوئی لکھا ہوا دکھا رہے تھے کہ حضور نے فرما پڑھا ہوا نہیں جبریل کو پرناؤنس پرناؤنس تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو یہ ترجمہ کیسے ہے میں نہیں پڑھنے والا میں نہیں پڑھتا جبریل نے پھر ایک رہ ہمارے سکولوں میں ترجمہ دکھا ہوتا ہے اور شان کو کئی جگہ پر بھی اس طرح چلانے میں آسر نہیں کرتے ظالم ترجمہ کیا کرتے ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں کیا ترجمہ کسی اگر کسی کو یہ بات بری لگ رہی جماعتی کے لئے اس کو میں کہوں گا کہ اپنے جماعت کا کلمہ نہ پڑھ یہ ترجمہ کر رہا ہے یہ ترجمہ کسی عیسائی کے پاس پہنچے گا تو وہ خوش ہو جائے کہا سے گام پر اس اس کا صحیح مفہوم یہ بنتا ہے میں نہیں پڑھنے والا ایک دوسرا معنی میں نہیں پڑھتا یہ ترجمہ کر رہا ہے میں پڑھا ہوا نہیں تو کہ جبریل کچھ لکھا ہوا دکھا رہے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں بلکہ وہ تو پرناؤنس کر رہے ہیں پرناؤنس کر رہے ہیں آتا ہے لیکن نہیں پڑھتا لکھا ہوا دکھاتے اور حضور کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں لکھا ہوا تو زبان سے پڑھو رہے تو زبان سے پڑھو رہے میں یہ کہا جائے گا میں پڑھا نہیں ہوں میں نہیں پڑھتا اگر یہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو ہم دکھا کچھ نہیں رہے بلکہ طلب اس کر رہے ہیں میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھنے والا پڑھا ہوا نہیں کیا تیسری دفاع جب پڑھا آیا اقراب اسم رب اللہ خلق تو حضور نے کہا ہاں اگر اللہ کا نام دیتا ہے تو پھر دیکھو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں سر یہ بہت باریک کام اتارتے ہیں یہ اس کو ذہن میں رکھنا اور سننی وہ ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ تعظیم کا کوئی پہلو خالی نہ چھوٹا اور ایسے معنی کی طرف وہ جائے نہ جس سے حضور کہ حلقہ بھی تصور دماغ میں آئے آگے سنی جب سرکار حضور کی زندگی کیا ہے ملاد آپ نے سن لیا شانوں کو بیان کر ایک بندہ مجھے ملا کہنے لگا میں چالیس سال میں نے قرآن پڑھا ہوں اور مجھے ملاد نکھا وقت ہی نہیں ملا میں نے کاغذ اس کے آگے رکھا قلم آگے رکھا ملاد کس کو کہتے ہیں پتا نہیں ملاد کہتے ہیں حضور کی شانوں کا بیان اگر یہ قرآن میں نہیں ہے تو قرآن میں کیا ہے سرکار کی شانے اب سنی جس پر گوشتگو خط ہو رہی ہے جس کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے اور ہمارے آقا کی معصوم اور پاکیز زندگی اور سیرت کیا تھی سرکار جب لوٹ کر آئے گھر میں تو وحی کی وحی جو حضور پر آئی یہ پیغام اس کا وزن بہت ہے روب بہت ہے کیونکہ قرآن نے کہا سور مزمل میں ہم آپ پر بہت بھاری کلام مطارنے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی بات راز والی بات اگر کسی کمزور بندے کو بتائیں تو وہی پسینہ پسینہ ہو جائیں یہ تو رب کے راز ہیں سرکار کے جسم پر ایک کیفیت جس کو تھی نہ کہ جس میں چہرہ سرخ تھا بخار جیس محسوس ہو رہا تھا یہ عیب پہاڑ پر اترتا ہے اگر یہی قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ خشیت سے پھڑ جائے لیکن حضور کے سینے پر اتر رہا ہے صرف پیشانی پر پسینہ آتا ہے کب کبی آتی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے اور بدن سلامت ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پھر کوئی عام نہیں ہے یہ اللہ کے محبوب ہے حضور تشریف لائے اور ہماری ماں صدہ ختیجہ سے کہا زملونی زملونی مجھ پر کمبل ڈال دو کیا فرمایا سرکار نے مجھ پر سرکار کے بدن مبارک پر جب کمبل ڈالا گیا تو اس وقت میری ماں اور ہم سب کی ماں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں سعیدہ ختیجہ تلکبرا آگے آئیں اور نے سرکار کے سر پر ہاتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ گھرائیں نہیں اور ادھر دیکھیں چند چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے وہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں لانا ہے بولو انشاءاللہ جس وقت حضور پر وحی آ رہی ہے عمر ہے چالیس سال اور سیدہ ختیجہ سے جب نکاح ہو رہا ہے عمر ہے پچیس سال سیدہ ختیجہ پاک وہ سب سے پہلا خدبہ بخاری شیخ کے در موجود ہے جو سیدہ نے سیدہ ختیجہ نے نبی پاک کی خدمت میں پڑھا میرے مزرگ کو دوستو اور سرکار کو تسلی دی اس پر بات ختم ہو رہی ہے اور ہم ملاد کے قائل ہیں اور حضور کے محبت کے دعویدار ہیں تو ہمارے اندر یہ پاکیزہ عادت یعنی چاہیے جو سرکار دعالم کا وصف اور آپ کی مبارک سیرت تھی حضرت ختیجہ کہتی ہے اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ گھبرائے میں توجہ میں تک رکھنا آپ گھبرائے میں حضور کو تسلی دی شیدہ ختیجہ اللہ ما آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیوں آپ رشتہ جڑنے والے ہیں پتا چلا جو حضور کا ملاد کرنے والا ہے وہ رشتے نہیں کارتا وہ رشتے اگر وہ رشتے توڑے گا تو اس کو ملاد سے کجھ نہیں ملا سرکار کی زندگی جس نے ملاد پا لیا اس کے اندر یعادت آنی چاہیے ہماری ما صدق ختیجہ حضور کی چاہیے ہے کہ اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحْمَ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں رشتوں کو کٹتے نہیں میری بہنیں بھی سنیں خاص طور پر شہر اور گھر والوں کے دماغ میں بات نہ ڈالیں اور مرد بھی چاہیے کہ اگر کوئی بات اس کے کام میں ڈال بھی اس کی بہن کے بارے کہ حضرت ختیجہ نے حضور کی کو جو سب سے پہلے جس بات سے تسلی دی فرما اللہ آپ کو کیسے چھوڑے گا آپ میں تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں بولو اللہ ہمیں ایسا کر دے اللہ ہمیں آگے سنی پہلا کیا بتایا آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں توڑتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں مہمان نوازی بہت بڑے اخلاق کی بات بہت بڑے شرک کی بات کوئی دوست آئے تو بندہ کھانا نہ کھلائے تو پانی ضرور پھلائے یہ رحمت ہے سرگار دو عالم توجہ کرنا بڑی قیمتی بات میں یہاں پر کر رہا ہوں آپ کے سامنے حضور خود کے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور سیدہ ختیجہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل پڑ رہی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں اور اچھے اخلاقوں میں اخلاق اچھا کیا ہے رشتداروں کو جڑنا مہمان نبازی کرنا وَتَحْمِلُ الْقَلَّ کمزوروں کا ساتھ دیں ایسی کریں گے رشتداروں کو جڑنا وَتَحْمِلُ الْقَلَّ کمزور وَنَادَارُ کو اپنے امال اپنے رشتداروں کو اور رشتےوں کے اندر جو کمزور ہیں جو نحیب ہیں جو کمزور ہیں ان کو اس مال کے ذریعے مدد کرنا اور آگے فرمایا وَتَقْرَحُ الدَّائِف اور مہمان نوازی کرنا اور آخری بات جو سیدہ ختیجہ نے جناب رسول اللہ کے عظمت کے لئے بیان کی فرما وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ یا آپ حق بات کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے دنیا ان کے خلاف ملاد نبی کا مقصد میرے دوست وزرگ کو کیا ہے ملاد شہید کا مقصد میں نے بیان کرنے کے بعد جو ملاد کرے گا وہ نمازوں کی پابندی کرے گا وہ ماں باب کا عدب کرے گا وہ اپنے محلوں میں اپنے رشداروں میں جو غریب اور نادار ہیں اپنے مال کے ذریعے مال نہیں تو اخلاق نہیں تو زبانی تاؤن کے ذریعے ان کو سپورٹ کرے گا اور حق بات اگر سارا محلہ سارا علاقہ غلط بات کر رہا ہو نا حق بات کر رہا ہو اللہ اکبر اور ایک بندہ حق بات کر رہا ہو تو حضور کی شان یہ تھی کہ آپ مجمع کو نہیں دیکھتے تھے حق کو دیکھتے تھے ہماری ماں سیدہ ختیجہ کہتی ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ يَا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ جو حق پر قائم ہوتا تھا اس کا آپ ساتھ دیتے تھے تو یہ سرکار دوال مصر کی مبارک زندگی ہے لہٰذا ملات کا مقصد حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار کی تعلیم سرکار کی صیرت کو اپنانا آج یہ اہد کرو کہ جھوٹ کبھی نہیں بولوگے حضرت مولا امام حسن توجہ کرنا جھوٹ سارے گناہوں کی جڑے توجہ ہے آپ کی جھوٹ سارے گناہوں کی جڑے سن لو اس بات پر آپ حضرت مولا امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے ابو حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا سنا اور حضرت مولا شیر خدا کہتے کہ میں رسول اللہ سے سنا سرکار کریم فرمات جو سچ کہتا ہے اس کے جنت کا راست آسان ہو جاتا ہے جو جھوٹ کہتا ہے اس کے لئے معاذ اللہ جہنم کا راست آسان ہوتا ہے لہذا حضرت ختیجہ نے بھی یہ فرمایا کہ سرکار نے پوری زندگی حیاء کے ملاد النبی کا مقصد حضور کی سیرت پر عمل کرنا حیاء کو فروغ دینا اور ہر غلیص قانون کے خلاف کھڑا ہونا جو پاکستان میں بے حیائی کی صورت میں لائے جائے جس کو بھی تم ووڈ دیتے ہو اس کے مو کے آگے پہلے کمرہ کھولو اور مو لگا ہو کھولو قادیانی کے بارے میں کیا کہتا ہے آئین کی بات کرتا یا مومن کہتا ہے یہ پوچھنا ہے تم نے ٹرانس جنڈر کی صحیح تعریف کرو اور یہ جنسی بہرہ روی کے حوالے سے نظریہ پیش کرو وہاں پر تم فیرون اور شیطانوں کی طرح اسمبلی میں بیٹھ کر چیزوں کو پاس کرتے ہو شیطانوں تم شیطان نبی کے دین کے خلاف تو بندوں کو گھزیڑ دے ہو لیکن اپنے باپ انگریزوں کی جوتوں میں دال چاٹنے کے لئے تم نے آنکھ بند کر کے تم نے قانون پاس کیا تم اسمبلی میں پہنچو یا زمین میں دفن ہو جاؤ انشاءاللہ جب تک ملاد رہے گا شریعت مصطفیٰ کی بالا دستی کے لئے قوم تیار رہے گی اور ایک آواز میں غلام ہے غلام ہے عمل کرو دیکھو گناہگار اور ہوتا ہے غدار اور ہوتا ہے گناہگار کو خدا بخشتا ہے غدار کو نہیں بخشتا سرکار کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور غلط قوانین لانا یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ جو حق بات کر رہا ہو آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں توجہ ہے لہذا آپ نے جس پر بھی اعتماد کرنا ہے دین کو پہلے رکھنا ہے حضور کی محبت کو پہلے رکھنا ہے غلامی رسول کو پہلے رکھنا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک نماز روزہ زکاہ شریعت کی مکمل قبولیت کے ساتھ ماں باپ کا عدد اخلاق اور آج ہمارے وہاں اخلاق پتہ ہے کیا یعنی کوئی بھی قانون بنا لو اس کو قبول کر رہے تو بہلے بڑے اچھے مولانا صاحب تعریف کرتے ہیں اور جہاں آپ نے شریعت کا قانون بیان کیا تو ایکسٹریمست تو ہمیں جھوٹے القابات اور تعریف نہیں چاہیے ہمیں وہی چاہیے جس کو اسلام پسند کرتا ہے کیونکہ یہاں ووڑ تو ہندووں سے نہیں لے رہا مسلمانوں سے لے رہا ہے مسلمانوں کے تشخص کو برباد کرنے کے بعد کوئی تصور باقی رہتا نہیں ہے لہذا بتا دیجئے یہاں سے وہاں تک کہ آپ نے کاغذ گبے میں ڈالا ہے دل نہیں ڈالا دل آپ نے مصطفیٰ کو دیا ہے لہذا یہاں سے لے کر بہا تک آت بھا کر کہیے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے آقا کی ختم نبوت پر ایک نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ بڑا زبردست نعرہ ہے ہمارے گروہ پھر ڈبے بدل دیتے لیکن نعرہ بتاتا ہے کہ انشاءاللہ جو اقدار میں ہو یا نہ ہو کام حضور کے حقوق کا ہوگا ڈبے چاہے جتنے بدل دو دبے بدل دنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا گراؤن پر رسول اللہ کے ماننے والوں ہی کی حکومت ہے لہذا ہاتھ اٹھا کر کہیں تاجدار ختم نبو غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول ایک چیز کا جواب میں دے دوں آپ کو ہمارے لبرلز جو ہیں جو انگریز وں میڈیا پر بیٹھیں گے دین کو بیش میں نہ لائیں دین کو اس لئے نہ لائیں تاکہ تم فرانس جنڈر جیسے بے حیاء قانون پاس کر جاؤ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا کہتے نہیں میں نے کہ ہم اس شیطان کو تو نہیں مانتے جو اسلامی ٹچ کی بات کرتا ہے لیکن دین ہی سے سیاست ہوگی دین ہی سے نظام آئے گا توجہ ہے اس بات کو اس لبرلوں کے خبیص پروپیگنڈے کو آپ نے مسترد کرنا ہے وہ سمجھتے ہیں دین صرف مسجد کے اندر تک نماز کا نام ہے بعد میں ہمارے ڈبے میں کچھ آپ ڈال دو پھر ہم جو تھندہ کرنا چاہے تھندہ کریں میں نے کہا وہ دور گئے ختم نبوت پر بھی ملیر والا پہرہ دے گا اور رسول اللہ کی شریعت پر بھی ملیر والا پیدا رہے گا بلو انشاء اللہ اللہ رب العالمين ملاد اور مقصد ملاد پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے عطا